کینٹ آنے کی پولیس نے فرجی کوٹ رچیت وسیحت تیار کر مکان ہڑپنے والے ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں سیو کینٹ یوگیند سنگھ نے بتایا کہ مقبیر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان سنیل چودری عرف سنیل سنگھ پتر کھربان سنگھ نیوازی گرام کھورابار تھانا کھورابار جنپت گورکور کے روپ میں ہوئی ہے سیو کینٹ یوگیند سنگھ نے بتایا کہ ابھیوکت سنیل چودری عرف سنیل سنگھ ایک شاتر قسم کا اپرادی ہے اس کے دورہ بیوادت جمین کی خرید فروکت کر یا فرجی کاغذ تیار کر بکری کرتا ہے اس کے دورہ سن 2004 میں سریتہ چودری کی جمین مہادیو جھار کھنڈی میں استحت ہے اس کا فرجی وسیحت تیار کر اپنے نام داخل خارج کرا لیا اس سمیت احسیل دارششی بھوچن سنگھ تھے اعتراج ہونے پر پونہ انہوں نے اکت آدیش کینسل کر دیا اسی بھی سنیل چودری نے اکت جمین اپنی پتنی کے نام بکری کر دیا اور پونہ سنیل نے اکت جمین پتنی سے سنتوش شند کو بکری کر دیا اکت وسیحت بعد میں کینسل ہو گئی اور وہ جمین سیتہ چودری کے نام ہو گئی سب ہی ریجسٹری سونی مان لیا گیا اکت فرجی کاری کے لیے سنیل چودری کو گرفتار کر جیل بھیجا جا رہا ہے اس سے پورو اس ساتر قسم کے اپرادی سنیل چودری اور سنیل سنگھ نے سنگھریا کورا گھاچ میں رات میں جی سی بھی لگا کر ایک محلہ کی جمین کی باؤنڈری گرا دیا تھا جس میں تین سو سات بھارتی دنڈوی دھان کا مقدمہ پنجکرت ہے اس کے ورود اکل دس مقدمہ پنجکرت ہے یا فراڈ ایوہ مار پیٹ جیسے اپراد کرنے کا عادی ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کینٹ تھانا پربھاری سچی بھوشن رائے اپنی رکشک راجیس کمار سنگھ کانسٹیبل راکی سنگھ او دیس اروز شامل رہے ہیں اس سمبند میں گھوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سی او کینٹ یوگی اندرو سنگھ نے کہا یہ گھوراکپور میں اپراد اور اپرادیوں کے بھرود چلایا جرہا بیان کے تحت تھانا کینٹ میں ایک عبیوک پنجکرت کیا گیا تھا سات سو نبی بیٹے بائیس جس میں کی دھوخہ داری کر کے بینامہ کرنے والوں کو عبیوک پنجکرت تھا اس میں ایک وانچید عبیوک تھا سنیل چودھری جسے کی صوبہ بجار سے گریبتار کیا گیا ہے ان کے اوپر پور سے سات عبیوک پنجکرت تھے انیویدک کروائی پچھلی تھے برامتی نہیں چونکہ انہوں نے فرجی طریقے سے بینامہ کیا تھا تو اس سمبند میں ان کے اوپر عبیوک پنجکرت ہوا تھا شکریہ